کرنے کے لیے اور رکھ کرتے ہیں اسلام آباد کا جہاں مہنگائی کا توفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ذریعات کی اشیاء کے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں نوائندہ جی نیوز مہوش قماس سے جی مہوش بتائیے گا مہنگائی کی کیا صورتحال ہے عوام کا کیا کہنا ہے جب بالکل مہنگائی کی بات کی جائے تو پاکستان میں مہنگائی پانچ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے محکم شمالیات کے مطابق مہنگائی میں اضافہ نو اشاریہ چار فیصد ہوا ہے جبکہ مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے دو ہزار اٹارہ سے دو ہزار انیس تک چھ اشاریہ ایک فیصد جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ فروری سے لے کر مارچ جیسے مہینے گزرتے جا رہے ہیں مزید اضافہ ہو رہا ہے ہونے کا بھی امکان ہے ڈولر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پیٹرول گیس کھانے پینے کی اشیاں اور ادویات پہ بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے جس سے شہری اور غریب عوام کافی جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تمام اضافے جو ہے وہ اس سے غریب طبقہ متاثر نہیں ہوگا لیکن اصل میں دیکھا جائے تو غریب طبقہ ہی متاثر ہوا ہے اور جس سے کافی عوام پریشان ہے اور وہ حکومت سے جلد جلد اس کا کوئی حل چاہتے ہیں